جو کی گیر قانونی طور پر ہتھیار رکھنے اور وہ بھی ایک ایک چھپن رائیفل اپنے پاس رکھنے کے لیے دوشی قرار دیا جاتا ہے اسے معافی دے دینی چاہیے یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ انسانیت کے ناتے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں پہلے آپ سمجھئے کہ یہ دو الگ الگ پرکریائیں ہیں نیا ایک پرکریائیں جوڈیشل پروسٹس جو ہوتی ہے وہ ایک پرکریائیں وہ تو ختم ہو گئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا پانچ ساز کی صدا ہے اب شاید ریویو کریں لیکن مگر مگر جو پارڈن دینے کی معاف کرنے کی پرکریائیں یا سینٹنس ریڈیوز کرنے کی وہ الگ پرکریائیں اس میں جوڈیشل کنسیڈریشنز آر نوٹ ڈا انڈی کنسیڈریشنز اس میں انسانیت بھی ہو سکتی ہے سمپتی بھی ہو سکتی ہے تو جو میرے مند میں تھا کہ سنجائے دت کو کافی صدا ہو گئی لیکن یہ وہ کوئی ٹیروریسٹ تو بوم بلاس میں اس کا ہاتھ نہیں تھا یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بس اس کا دوش یہ تھا کہ اس کے پاس ایک ناجائز ہتھیار تھا وہ بھی اس نے یود نہیں کیا اس کے قبضے میں پائے جا اور اس کی صدا ملی اس کو وہ اٹھارہ مہینے جیل بھی رہ چکا ہے بیس سال یہ کیس چلا نائنٹی نائنٹی سری سے بیس سال میں بہت اس کو پریشانیاں دکتیں جھیلنی پڑی وہ باہر نہیں جا سکتا تھا بینہ کورٹ کے پرمیشن کے وہ شوٹنگ کے لیے اور بینک لون نہیں ملتے تھے بیس سال پریشانیاں جھیلنی پڑی اس نے جھیلی اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں پھر وہ اس نے سوشل گاندھی جی کی جو پیغام تھا جو اپنے فلموں سے گاندھی گیری کی جو بات آپ کہہ جو منہ بھائی ایم بی بی ایس اور جو فادر آف دی نیشن ان کی میسیج سپیڈ کری پھر ان کے جو پیرنس تھے سنجائدہ تو نرگس وہ بھی سوشل ورک کرتے تھے بورڈر ایریا میں جا کے جوانوں کا منوبل مصاہت کرتے تھے سوشل ورک کرتے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں کئی فیکٹرز ہیں یہ سب کو ایک اکیلے ایک ایک فیکٹر نہ لیئے سب کو لے کے میرے خاند میں سزا کافی ہو گئی ہے تو اب اس کو معاف کر دیئے یا سنٹنس انڈر گون پر چھوڑ دیئے لیکن اگر ایسا ہونے لگے تو تمام ایسے لوگ جو کی اپراد کرتے ہیں ان میں بچنی کی پرورتی رہے گی کیا یہ ایک بیڈ اگزامپل سیٹ نہیں کرے گا نہیں نہیں ہر کیس کو اپنے انڈیویڈیویل میریٹ پر دیکھنا ہوگا یہ میں اس کیس میں یہ جو چھے کنسیڈریشن میں نے دیئے ہیں ان سب کو ملا کے یہ میری رائے ہے کہ اس میں ماف کر کوئی اور کیس آیا دیکھیں گے اس میں اس میں بھی اگر وہ پارڈن یا ریڈیکشن سینٹنس کا سکوپ ہے اس میں بھی میں اپیل کر سکتا ہوں یہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں ہر کیس میں کروں گا کارجو صاحب اگر مان لیجیے کہ سنجیدت یہ سیلیبریٹی نہیں ہوتے ایک فلم سٹار نہیں ہوتے ایک بہتی چرچت فلم سٹار ماں باپ کے بچے نہیں ہوتے تو کیا سنجیدت کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا یہ جو پیروی آج آپ کر رہے ہیں کیا کوئی جسے اور ویکتی کے لیے آپ کر پاتے ہیں دیکھیں میں میں سب کیلئے کرتا مجھے فلم سٹار میں کوئی شوق نہیں ہے میں بتاؤں چالیس سال سے میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی ہے میں جب جوان آدمی تھا تب فلم دیکھتا تھا اب میں سرسر سال کا ہو گیا مجھے فلم سٹار میں کوئی شوق ہے نہ کبھی میں کسی سے ملتا ہوں مگر دیکھیں اس کے کیس میں سوچیں وہ کوئی ٹیٹوریس نہیں ہے اس کو کوئی یہ بوم بلاس میں اس کا ہاتھ نہیں کہا گیا صرف یہ کہا گیا اس کے پاس ایک ہتھیار تھا ہتھیار بھی لیکن چھوٹا موٹا نہیں تھا ایک اچھپن اپنے آپ میں ایک بڑا آٹومیٹک ویپن ہے اور یہ آتنکبادی دورہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بات صحیح ہے آپ کی اور اسی لیے جو یہ اس کو پروہیبیٹیڈ ویپن کہتے ہیں جو آٹومیٹک ویپن دیکھیں ایک تو معمولی بندوق ہوتی ہے ایک وہ بندوق جس میں اگر آپ اس کا دبائیے تو وہ فائر کتی جائے جب تک پر پریشور ریلیز نہیں کریں جس کو آٹومیٹک ویپن بات صحیح ہے اس میں منمم سینٹنس پانچ سال ہے پوزیشنگ پوزیشنگ آپ پروہیبیٹیڈ ویپن وہ پانچ سال کے ساتھ سپریم کود نے دی وہ منمم سی سپریم کود اس سے نیچے دے نہیں سکتا تو وہ جوڈیشل پر کیا مگر میں نے جو کہا بات صحیح ہے سپریم کود نہیں دے سکتی تھی پانچ سال سپریم کود نے جو کیا وہ بالکل اپنے جگہ صحیح ہے اس میں اس پر تو کوئی بیوار ہے ہی نہیں چرچہ یہاں پر یہ ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ون سکسٹی ون کے تحت انہیں معافی کی پیشکش کی جا سکتی ہے بیس سال پرانا مات کی جگہ میں آپ کوئی بیشو رکھا آپ کو شاید تھوڑی آپتی ہو لیکن سنجیدت نے ایسا کوئی کام تو کیا نہیں جسے وہ سوشل سروس کے طور پر اسے دیکھا جا سکے ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دیش کی سیوہ کے لیے کوئی کام کیا ہو آپ نے نانواتی کیس کا ایکزامپل دیا تھا وہ ایک فوجی تھے سنجیدت ایک فوجی نہیں ہے دیش کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے وہ ایک عبینیتہ ہیں عبینیتہ کے طور پر ان کی جو کھاتی ہے وہ ہے تو کیا ایک عبینیتہ کو یہ سہولیت دے دی نہیں چاہیے میں نے کئی کنسیڈریشن دیئے میں نے چھے ریزن گراؤنڈ دیئے ان سب کو ملا کے میں نے اپیل کری یہ کئی کو الگ لگ نہیں اس میں کئی کنسیڈریشن تھے کہ چھوٹے بچے ہیں اور بیس سال بہت پریشانیاں جھیلیں دیر سال جیل رہے چکا ایسا نہیں کہ جیل نہیں گیا ہے اور سوشل ورک بھی کیا یہ جو گاندھی جی کی میں نے میمری ریوائیو کری اس نے اپنی فلموں میں تو وہ بھی تو ایک کمرشل وینچر تھا کارچو صاحب وہ کہا مگر جنتہ کا فائدہ ہویا ہے گاندھی جی کی میسیج جانا تو فادر آف دی نیشن تو یہ کئی کنسیڈریشن ہے اور دیکھیں ایک چیز سمجھ لیجئے یہ جوڈیشل پروسیس نہیں ہے پارڈن کا پروسیس it is ایکسٹر جوڈیشل پروسیس جوڈیشل پروسیس میں تو وہ پانچ سال سے کم نہیں سکتے تھے نہیں تو اگر ایسی مانگ ہوتی تو کیا افضل گروہ کے لیے بھی آپ ایسا سجیسٹ کرتے کیا ایسی مانگ ہوتی تو پھر آپ اقبال ملچی کے لیے بھی ایسا سجیسٹ کرتے کیا آپ ایسے تمام لوگوں کے لیے سجیسٹ کرتے کیونکہ پھچیدگیاں بہت ہیں دیکھیں افضل گروہ was said to be involved a conspirator دیکھیں difference دیکھیں حالانکہ وہ present نہیں تھا وہاں پہ parliament میں but he was involved found to be a conspirator so far سنجائے that is concerned he is not found to be a conspirator اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے وہ بام داس میں وہ تیران میں ہوئے اس کے خلاف ازام ہے کہ وہ اس کے پاس ایک prohibited weapon تھا that is also the case is not the same as بالکل دو الگ الگ محاملے ہیں ہم آپ سے صرف اس لی سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جن مانس پر جو ایک اس کا پربھاؤ دکھ رہا ہے وہ یہ کیا سنجدت ایک فلم ابھی نیتا ایک چرچت ماتا پتا کے بیٹے ایک سانسد کی بہن ان کی بہن سانسد ہیں تو کیا اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ نے یہ بحث چھڑی ہے ویسے ہی پورے کے پورے راجنیتک عملے میں ایک من بنتا جا رہا ہے جہاں پر کانگریس کے ورشت نیتا جہاں سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا ان سی پی کے ورشت نیتا آپ کی بات سے اتفاق رکھ رہے ہیں تو کیا یہ ایک public opinion کا mood upset کر رہے ہیں یہ بات اس لیے مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ film star ہیں کی نہیں ہیں پولیٹیشن ہیں کی نہیں مجھ پر اس کا کوئی پرابان نہیں پڑتا مجھے اگر لگتا کسی لیے مانیے کوئی ایک غریب آدمی بھی ہو اگر مجھے لگتا کہ انسانیت کے ناتے مجھے اس کے لیے اپیل کرنی چاہیے یہ میں کروں گا تو فلم star ہے اور سیلیبریٹی سب سے مجھے آپ جانتے ہیں میں تو فلم دیکھتا نہیں ہو کوئی چالیس سال سے کسی سلما ہال نہیں گیا ہوں مجھے کوئی انٹرس نہیں سنگینا چند جائے مجھے مجھے لگا کہ انسانیت کے ناتے مجھے ایسی اپیل کر دیکھیں پاکستانی ہندوستانی بھی نہیں تھے نہ میرے جان پچان میں ان کا نام نہیں سنا تھا مگر جب مجھے خبر ملی کہ ایسا سا ہوا میں نے اپیل بھیرنا شروع کیا پریزیڈنٹ او انڈیا گورنر افراد ازتان اس کا اثر بھی ہوا تھا جس کا بھی اگر کوئی مجھے لگے کہ کہیں انسانیت کے ناتے مجھے اپیل کرنی میں کروں گا یہ فلم سا سے کوئی مطلب نہیں اب ایسا ہے کہ آپ کے بیان پر ایک دوسرا دھڑا مجھے اپنی پبلیسٹی پوپلیٹی سیکنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ میں پبلیسٹی سیکنگ کو ایک فارم آف والگیریٹی مانتا میں اکثر میرے ایسے ایسے بیان دی ہیں میں جانتا تھا میں بہت انپوپلر ہو جاؤں گا ان کی وجہ سے جیسے نبی فیز ہندوستانی بیوکوف ہوتے ہیں میں جانتا تو میں بڑا انپوپلر ہو جاؤں مجھے جو میرا کانشنس ہے وہ میں کہتا ہوں میں پبلیسٹری کیلئے نہیں کہتا ہوں تو یہ غلط لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چھپ بیٹھوں دیش کی کیا حالاتیں ہو رہی ہیں میں گونگا بہرا بن کے بیٹھوں یہ مجھ سے نہیں ہو پا میں بولتا ہوں تو کانٹرویسٹری آتی میں کانٹرویسٹری نہیں سیکھ کرتا کانٹرویسٹری میرے پیچھے پیچھے دور تھی تو میں کیا کروں اب یہ بتائیے کہ آپ نریندر موڈی کے بارے میں بولتے ہیں تو سرکھیا بن جاتی ہے نریندر موڈی کا معاملہ لیجئے جو گزرات والے معاملے پہ آپ نے کہا کہ وہ مسلمان جو ہیں اتنے دبے کچھلے مانے جاتے ہیں چپ رہتے ہیں ڈر لگتا ہے ان کو پوری کی بی جی پی برے کی طرح آپ کے پیچھے پڑھ نکلی مجھے اس کی کوئی چنتہ نہیں میرا کانشنس اگر میرے پیچھے نہ مجھے کوئی مطلب نہیں جو میرا کانشنس کہتا میں کہتا ہوں کسی کو اچھا لگے جب برا لگے تو نریندر موڈی کے بارے میں جو آپ نے ٹپنیاں کی تھیں وہ ٹپنیاں آپ آکر میں دل سے محسوس کرتے ہیں کہ گزرات دنگو کے لئے نریندر موڈی کو کرتا چلیے اب ایک نتیش کمار جی بہت ناراض ہیں آپ سے بہت لوگ ناراض ہیں مجھ سے میں کیا کروں میں بات کچھ بھی موڈ کھولوں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں میں کہوں کہ دو دو ملاک چار اور اس پہ آپ ناراض ہو جائیں تو میں کہنا شروع کروں کہ دو دو ملاک پانچ ہے دو ملاک تین آپ کے ناراض گی پہ سچ سچ سمجھتا ہوں میں جو گیا میں بیہار میں دیکھا لوگوں سے باتشیت کری پتہ لگا وہاں پہ میڈیا منیجمنٹ ہے کہا میں نے جو میں نے سنا اس پہ کمیٹی بھی بنائی ان کی ریپورٹ آئی تو میں کسی جو سچی بات ہے میں کہتا ہوں آپ کو اچھا لگے جا برا لگے تو آپ نے یہ پایا کہ نیتیش کمار دراصل سوپر ریڈر کے طور پر بیہار میں کام کر رہے ہیں وہ تو کمیٹی کی ریپورٹ میں آگئی ہے جی میں جب گیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ بیہار ہیں خود اچھا تو آپ کو کہنے کی آوشکت ہی آپ کے بہت متر ہوں گے اور وہ سب کربوریٹ کریں گے کہ میں جو بات کہ رہا ہوں صحیح ہے آپ پوچھ کی اگر وہ بات کرنی کی کوشش کریں تو کی مشورہ دیں گے آپ مشورہ دیں گے فیڈیم اپریس کو مینٹین کرو don't do this don't try to do میڈیا منیجمنٹ اور نریندر موڈی کو آپ کیا مشورہ دیں گے میں نے جو کہنا تھا کہ دیا اور I don't want to منیجمنٹ کیونکہ مات شاید اگر آپ اپتی نہ مانے تو کیونکہ نریندر موڈی کو لے کر ایک ویواد ہمیشہ رہتا ہے جیسے آپ آگے چلتے ہیں ویسی کانٹروورسی پیچھے چلتی ہے ویسی وہ آگے چلتے ہیں ان کے پیچھے کانٹروورسی چلتی ہے لوگ الگ الگ رائے بناتے ہیں بہت سٹرونگ اپنین رہتی ہے اور آپ کی بات بڑی سٹرونگ طریقے سے سامنے آگے دیکھئے ایک چیز سمجھ دیجئے جو یہ پروپاگینڈا ہو رہا تھا کہ نریند موڈی جی کے وجہ سے وقاس وقاس ہو رہا ہے اب پرائیم میریسٹر ہو جائیں تو ہندوستان میں دو دو شہد کی ندیاں بہیں گی بس اب بنا دو اور کوئی علاج نہیں ہندوستان کی سمجھ 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 ایک سوال پوچھا سیدھا سوال دیکھئے ڈیولیپمنٹ کا ٹسٹ کیا ہوتا میرے حساب سے ڈیولیپمنٹ کا ٹسٹ یہ نہیں کہ آپ نے بیس تیس بڑھ رہا ہے کی نہیں is the standard of living of the masses rising or not from that point of view Moodi is a complete failure 11 سال راج رہا اور ہر دوسرا بچہ کو پوشت ہے گجرات میں کھانے کو نہیں کھانے کو مگر وہ جسٹیفائی کرتے کہ یہاں لڑکیاں دودھ نہیں پیتی ہیں beauty conscious سے ہیں اس وجہ سے یہ کیا ببیتو کی بات یہ کوئی sensible بات ہے کہ وہ vegetarian لوگ ہیں کھانا نہیں کھاتے کیا nonsense انہیں اتنی غریبی ہے گجرات میں آپ یہ Frontline magazine 8th March issue دیکھ لیجئے اس میں سب لکھا ہے very high infant mortality rate very high women's maternity death rate 57% گجرات بہت سوپر highway لگیں جیسے امریکہ میں آپ آگئے اس کے بغل میں فیکٹری ہیں اس کے فردر انٹیریر میں دو تین کلومیٹر جائی یہ برا حال ہے تو یہ عام جنتہ کا 90% پیپل کا standard of living بڑھ رہا ہے کی صرف آپ نے بزنیس فرنڈلی environment create کر دیا تو کیا بزنیس منی انسان ہیں ورکرز انسان نہیں کسان انسان نہیں کرمچاری انسان نہیں اور کوئی انسان نہیں صرف بزنیس من بزنیس من کا فائدہ ہو گیا یعنی عام جنتہ کا فائدہ ہو گیا بلکل تو موڈی جی کے سامنے جب یہ تتھ رکھے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک بھرمک استثی پیدا کرنے کی بات ہے ان کے اچیومنٹ کو ڈینائی کرنے کی بات جب کہیے کہ آپ کو پوشت ہیں حال دوسرا بچہ گجرہ وہ اس کو انکار نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قرآن ہے کہ لڑکیاں بیوٹی کانچس ہیں انکار نہیں کر رہے ہیں وہ فیکس آنکر آپ کیسے ڈینائی کریں گے یہ افیشل فگرز ہیں تو یہ جب دستی کی بات آپ کہنا چاہیے مگر یہ کوئی مانے گا نہیں آپ جائیے انٹیریئر میں گجرات میں جائیے don't go on the super highways